السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنة الدائمة على عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم إلى یوم لقائلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام و السلام اذا ہوئیت بتحیت فحیب احسن منها وَإِذَ اسْتَدَيْتَ إِلَيْكَ يَدٌ فَقَافِئَهَا بِمَا يُرْبِ عَلَيْهَا وَالْفَضْلُ مَعَذَلِكَ لِلْبَادِهِ درود پڑھئے محمد وآلہ خدا وان تبارک و تعالی تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان محفوظ فرمائیں تمام مؤمنین کی حفظ و سلام کے لئے صلوات پڑھئے محمد وآلہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا کلام نورانی نحج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر بات ساٹھ سرنامائیں کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا ارشاد ہے اِذَا خُيِّتَ بِتَحِيَّدٍ فَحَيِّبِ اَحْسَنَ مِنْهَا یا کوئی شخص تجھ پر سلام کرتا ہے تو اس سے بہتر اور اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دے وَإِذِسْتَدَيْتَ إِلَيْكَ يَدُمْ فَقَافِحَا بِمَا يُرْبِ عَلَيْهَا اور جب تو شخص تیری طرف ہاتھ باہتا ہے دوستی کا برادری کا اخوت کا فَقَافِحَا بِمَا يُرْبِ عَلَيْهَا تو بھی اس کی طرف ہاتھ باہتا ہے اس طرح سے کہ اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر تو اس کی طرف روح کر وَالْفَدْلُ مَحَدَالِكَ لِلْبَادِئِ لیکن اس کے باوجود کہ تُو نے اپنے برادر مسلمان کے اور بھائی کے سلام کا اس سے بہتر جواب دیا ہے اور جو ہاتھ اس نے تیری طرف بڑھایا ہے اس سے بہتر تُو نے اس کو جواب دیا ہے لیکن پھر بھی فضیلت اور بلتری اسی کی ہے جس نے آواز کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا کلام نورانی نحج البلاغہ میں در حقیقت تفسیر ہے قرآن کریم کی تفسیر علمی بھی ہے اور تفسیر عملی بھی ہے قرآن کریم خدا ون تبارک وطالہ کے جانب سے انسان کی ہدایت کا منشور ہے روز مرہ زندگی کے لیے آمان کے لیے قرآن کے اندر دستورات ہیں اقوال ہیں فرامین ہیں تاکہ ایک مومن اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق بسر کرے ان اصولوں کا نام قرآن نے حکمت رکھا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام نے ان حکمتوں کو اپنے خطبات میں اپنے مکتوبات میں اور اپنے جملات میں فصی و بلی انداز سے ویان کیا ہے دنیا کے سامنے تاکہ ایک مومن اپنی زندگی حکمت کے ان اصولوں کے مطابق بسر کرے حکمت الہی جس کی ترجمانی حکمت علی میں موجود ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انبیاء کرام کا مقصد بسر و مقصد نبوت و رسالت لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا مقرر کیا ہے وَوَالَّذِي بَعْصَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ وَإِن کَانُوا مِّنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِين اللہ وہ ذات ہے جس نے انہیں امیین کے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں جن کا کام لوگوں کو تذکیہ اور تطہیر ہے اور تعلیم کتاب و حکمت ہے تاکہ عشقارہ گمراہی سے باہر آ جائیں اس گمراہی سے نکلنے کے لیے انسان کو جس تعلیم کی ضرورت ہے اس کا نام حکمت ہے حکمتِ الٰہی یہ ذہن میں رہے کہ اردو زبان میں اور اردو سے جو وابستہ و ملحقہ زبانیں ہیں جیسے پنجابی ہے یا دیگر زبانیں علمی حکمت ایک طریقہ علاج کا نام ہے قدیمی طریقہ علاج یونانی طریقہ علاج پنساری طریقہ علاج بوٹیوں کے ذریعے اور پھکیوں کے ذریعے طریقہ علاج کا نام حکمت ہے کوئی حرج نہیں ہے ایک قوم یا کسی زبان کے اندر کسی عمل کا نام رکھ دیا جائے نام رکھنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن قرآن کریم میں حکمت کا لفظ اس معلہ کے لئے استعمال نہیں ہوا یونانی طریقہ علاج کے لئے اور پنساری طریقہ علاج کے لئے حکمت کا لفظ استعمال نہیں ہوا حکمت کا ایک اسطلح علماء کے اندر رائج ہے اور وہ علم فلسفہ کو بھی حکمت کہتے ہیں وہ علم فلسفہ پنساری طریقہ تو پاکستان میں رائج ہے لیکن فلسفہ رائج نہیں ہے فلسفے کے اوپر فتویں ہیں کہ فلسفہ جائز نہیں ہے اس لئے یونان سے پنساری طریقہ علاج آ گیا ہے لیکن یونان کا فلسفہ جائز نہیں ہے پھکیاں جائز ہیں لیکن حکمت جائز نہیں ہے فلسفہ کو بھی حکمت کا نام دیا جاتا ہے قرآن کریم میں یہ بھی مراد نہیں ہے حکمت سے فلسفہ نہیں ہے مراد اگر جب فلسفے کو حکمت کہنے میں کوئی مزائقہ کوئی حرج نہیں ہے علماء و اہل تحقیق اہل علم کہتے ہیں قرآن کریم میں حکمت سے مراد کئی دفعہ قرآن میں حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوْتِيَ خِيْرًا كَثِيرًا اللہ نے جس کو حکمت عطا کی ہے اسے ساری خیر اور عظیم خیر عطا کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ ہم نے اللقمان کو حکمت عطا کی ہے لَقَدْ آَتَيْنَا اللقمان الحکمہ ہم نے اللقمان کو حکمت عطا کی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِ ہم نے اللہ نے احسان کیا ہے مومنین کے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں جن کا کام لوگوں کو تلاوتِ آیاتِ خدا کرنا تذکیہ و تطہیر کرنا اور جو علموہ ملکتاب و الحکمہ حکمت کی تعلیم دینا ہے حکمت سے مراد انسان کی زندگی کے لیے مضبوط مستحقم اور محکم اصول ہیں وہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے خداِ حقیم نے بنائی ہیں قرآنِ حقیم میں بیان ہوئے ہیں ورسولِ حقیم نے جن کو تبلیغ کیا ہے اور رسول اللہ کو فرمان ہے کہ آپ نے حکمت کی تعلیم دینی ہے حکمت کے ذریعے تعلیم دینی ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنت وجادل ہم باللتی یا احسن اے رسول آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں سبیل خدا کی طرف ورہ خدا کی جانب حکمت کے ذریعے سے بلائیں وموعزہ حسنہ کے ذریعے سے اور جداد احسن کے ذریعے سے یہ ذریعے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے اس کے علاوہ جو طریقے ہیں اللہ کی طرف بلانے کے جہسہ دے کر ورغلا کر اور لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو لالچ دے کر یہ الہی طریقے نہیں ہیں یہ سیاسی طریقے ہیں حکومتی طریقے ہیں سرکاری طریقے ہیں حضبی طریقے ہیں گروہی طریقے ہیں پارٹی سسٹم ہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے وہی طریقے ضروری ہیں جو خداون تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہیں کہ آنے لوگوں کو بلانا ہے حکمت کے ذریعے سے بلانا ہے حکمت روش بھی ہے وہ حکمت اصولوں کا نام ہے خلاصہ اگر کروں میں قرآن کریم کی زبان میں حکمت انسان کی زندگی کے لیے اصول قوانین ضابط قائدے ہیں جو اللہ تعالی نے مقرر کیے ہیں رسول اعظام نے تبلیغ کیے ہیں و آئمہ اتحار نے انہیں تبین کیا ہے تفسیر کیا ہے انہیں اور آج کتابی شکل میں قرآن کی صورت میں نحج البلالہ کی صورت میں روایات و احادیث کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں وہ زندگیاں جو ان اصولوں پر گزر رہی ہوں ان کو حکیمانہ زندگیاں کہتے ہیں یہ حکمت کے اوپر زندگیاں گزر رہی ہیں وہ قومیں جن کے پاس الہی قوانین ہیں اور الہی اصول حکمت کے اوپر جا رہی ہیں وہ مملکتیں جو اللہ کے قوانین کے تحت چلے چلے وہ مملکت حکمت کے تحت چل رہی ہے حکمت کے مقابلے یہ قرآن کریم نے ایک متبادل روش اور طریقہ بھی ذکر کیا ہے جس کا نام ہماکت ہے بے وکوفی احمقانہ زندگیاں ہماکت آمیز زندگیاں جہاں پر اصول زندگی تو ہیں لیکن بے وکوفی کے اصول ہیں احمقانہ اصول ہیں ہماکت کے تحت انسان زندگی بسر کرتا ہے حکمت و ہماکت دو الگ الگ طرز زندگی ہیں حکمانہ زندگی الہی اصولوں کے مطابق و احمقانہ زندگی الہی اصولوں سے ہٹ کر ممکن ہے وہ آبائی اصول ہوں ممکن ہے وہ حضبی اصول ہوں ممکن ہے وہ گروہی اصول ہوں ممکن ہے وہ علاقائی اصول ہوں ممکن ہے وہ خودسافتہ اصول ہوں ممکن ہے وہ تقلیدی اصول ہوں ممکن ہے وہ مفاد پرستانہ اصول ہوں ہر وہ چیز جو الہی طریقے سے ہٹ کر ہے وہ ہماقت ہے قرآن کی نگاہ میں صفحت ہے بے وکوفی ہے جس طرح قرآن قبل میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَمَن يَرْغَبْ أَن مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَ جو بھی راہِ ابراہیم طریقہِ ابراہیم روشِ ابراہیم سے ہٹ کر زندگی بسر کرے گا وہ احمق ہے وہ بے وکوف ہے وہ صفی ہے نیجل بنانی حکمت ذکر کی گئی ہے کہ لوگ ان حکیمانہ اصولوں کے تحت زندگی بسر کریں اور ساتھ ہی امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو و تمام انسانوں کو خبردار کیا ہے متوجہ کیا ہے کہ خبردار احمقانہ زندگی بسر نہ کرنا بے وکوفی کی زندگی بسر نہ کرنا ہماقت کے تحت زندگی نہ گزارنا ایاکم ومصادقتل احمق خبردار اپنے فرزن کو بھی وسیعت کی جناب امام حسن مجتویٰ علیہ السلام کو یا ہونے یا اے میرے پیارے فرزن اے میرے عزیز فرزن میرے دل بن ہرگز زندگی میں احمق اور بے وکوف کو اپنا ساتھی نہ بنانا احمق کے ساتھ نہ چلنا احمق کی طرف احمق کی طرف رغبت نہ دکھانا احمق کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرنا لینڈین نہیں کرنا رشتداری نہیں رکھنا دوستی نہیں کرنا سفر بھی نہیں کرنا بے وکوف کے ساتھ مشورہ بھی نہیں کرنا بے وکوفی سے اجتناب کرو حماقت سے اجتناب کرو عزیزان اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں قرآن کریم بن نحج البلاغہ دو راستے ہمیں متعرف کروا رہے ہیں ایک حکمتِ الٰہی کا زندگی ہے جو حکمت کے اوپر اور دوسری حماقت کی زندگی ہے حماقت کی زندگی کا نتیجہ حماقت کی روش کا نتیجہ حماقت کے طرزِ حیات کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہیں مملکتِ پاکستان جن حالات سے دو جار ہے اور جو صورتِ حال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے اگر جب پوری دنیا میں وہ خصوصاً اسلامی دنیا کے اندر یہی حالت ہے لیکن بالخصوص پاکستان میں حماقت کی سیاست حماقت کا سماج حماقت کی معاشرت حماقت کی معیشت حماقت کی دینداری مذہب بھی اختیار کرتے ہیں احمدانہ حماقت کے تحت اور احمدانہ اصولوں کے مطابق جس کا نتیجہ آگ یہ مملکت آپ کے پاس ہے جس کی ہر گلی میں آگ ہے فتنہ ہے فساد ہے کرپشن ہے قتل و غارت ہے فرقہ واریت ہے نفرت ہے کینا ہے لوٹ کسوٹ ہے آلودہ ترین میدان سیاست کا میدان معیشت کا میدان معاشرت کا میدان تعلیم کا میدان و حتی مذہبی دنیا جسے بہت پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے تھا وہ سیاست سے بھی زیادہ آلودہ نظر آتی ہے معاشرت و معیشت سے بھی زیادہ آلودہ نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مذہب جیسی پاک چیز کو بھی احمد و بے وکوف لوہ حماقت کے تحت اختیار کریں وہ وسیلہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اسی کے اندر فتنہ و فساد بھی آجاتا ہے ہر روز پاکستانی منتظر ہے کسی احمقانہ عمل کا کسی احمقانہ خبر کا کسی احمقانہ ایشو کا کہ آج ملک کے اندر کسی شہر میں کراچی میں اسلام آباغ میں سرحد میں لاہور میں پنجاب میں کسی اور خطے میں بلوچستان میں کونسا احمقانہ قدم کون اٹھاتا ہے ممکن ہے یہ قدم حکمران اٹھائیں ممکن ہے سیاست دان اٹھائیں ممکن ہے یہ مذہبی لوگ اٹھائیں ممکن ہے یہ سیاسی جماعتیں اٹھائیں وہ ممکن ہے دہشتگرد اٹھائیں ایک احمقانہ قدم ملک کے اندر دہشتگردی جیسا خبیص پودا لگانا ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے جو زیاء الحق نے شروع کیا دوسرا احمقانہ قدم اس شجرہ خبیصہ کو مذہبی رنگ دینا ہے احمقانہ قدم اس کو اپنے ملک کے اندر متعارف کروانا وہ پروان چڑھنا اور اس کی سرپرستی کرنا ہے اور چوتھا احمقانہ قدم ان دہشتگردوں کی مدد کرنا سپورٹ کرنا ہے پانچوہ احمقانہ قدم میڈیا میں ان کو اہمیت دینا اچھالنا اور ان کو قوم کے سامنے رول مادل بنا کر پیش کرنا ہے اور چھتا احمقانہ قدم ان کے خلاف پھر نام نے ہاں جنگ دہشتگردی کے خلاف جو دہشتگردی کی ترویج میں زیادہ مؤثر ہے اور ساتمہ اور آخری احمقانہ قدم اگر کوئی دہشتگرد مارا جائے تو ان کے سرگنوں کو شہید کہنا ہے یہ ہماقت کی بڑی کھلی مثالیں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر منظر سے ہماقت ٹپک رہی ہے احمقانہ اور ہماقت ہماقت کی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں میڈیا مکمل طور پر مقابلہ ہے ہماقت کا مقابلہ ہے ٹی وی چینلز کے اندر کہ سب سے بڑی ہماقت کوئی سا چینل کرتا ہے اور جو سب سے بڑی ہماقت کرے اس کو بڑے سرہتے ہیں وہ کہتا کہ یہ سب سے پہلے ہم نہیں کیا ہے یہ کام اور اسی طرح فرقوں کے اندر اور اسی طرح ممروں کے اندر اور اسی طرح مساجد کے اندر اور اسی طرح مذہبی مراسم اور رسومات کے اندر وہ ہماقت کا ایک مقابلہ شروع ہے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ رہی ہیں یہ احمقانہ زندگی کا نتیجہ ہے سات سال ہماقت کی سیاست ہماقت کا زندگی کا یہ نتیجہ ہے جو آج ہم اور ہماری نسلیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں یہ فصل اور اندہ کے ایام جو اس سے بھی زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں اس کی مقابلے میں حکمت کا راستہ ہے الہی راستہ خدای راستہ ربانی راستہ ربوبی راستہ انبیاء کا راستہ آئمہ کا راستہ معصومین کا راستہ اولیاء کا راستہ نجات کا راستہ پاکیزگی کا راستہ یہ وہ راستہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے قرآن کریم الہی دستاویز ہے جس کے اندر حکمت کی زندگی کے اصول موجود ہیں نحج البلاغہ جیسا عظیم زخیرہ جو اس وقت دنیا کے سامنے موجود اور گھرگر میں موجود ہے لیکن بے ایسیت قوم ہی اگر ہم دیکھیں ہم نے ہماقت کو اپنا لیا اور حکمت کو چھوڑ دیا ہے اس حد تک حکمت سے دور ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ حکمت کے اصول ہیں کیا معمول کی زندگی روزمرہ کی زندگی میں نے ملکی و مملکت کی مثالیں دی ہیں گھرے گھروں کے اندر بھی ہماقت و حکمت دونوں کے نمونے موجود ہیں گھروں کے اندر جگڑے ساس بہو کا جھگڑا آپس میں پڑوسیوں کا جھگڑا مسلمانوں کا جھگڑا کوئی بھی آپ شعبہ زندگی انسان کا تلاش کرنے فتنہ و فساد و الجن سے بھرا ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ ہماقت کی زندگی ہے ہماقت کے اصول ہیں پابائی اصول قبیلائی اصول قومی اصول علاقائی اصول جن کے سختی سے پابنگ اور وفادار ہیں اور اس کے مقابلے میں الہی اصول حکمت کے اصول اور نحج البلاغہ کے اصول متروق و مجہول و محجور جن کی طرف ہماری توجہ و دھیان بھی نہیں ہمیں معلوم بھی نہیں امیر المومنین علیہ السلام نے نحج البلاغہ کے اندر سیاست سے لے کا آپ کی معمولی زندگی تک روز مرہ زندگی تک ہر قدم و ہر لحظے کے لئے اصول زندگی بیان فرمائے ہیں اور حسرت یہ تھی امیر المومنین کو کہ اے کاش کوئی ان اصولوں کو سمجھنے والا ان اصولوں کو لینے والا ان اصولوں کے اوپر چلنے والا مجھے مل جائے ان میں سے ایک حکمت چونکہ ایک ترتیب کے ساتھ یہ اصول تیسرا حصہ نحج البلاغہ کا جن کا عنوان ہے حکمت علی و حکمت امیر المومنین گزشتہ مومنین کے خدمت میں سالوں میں ایان میں بیان ہوتے آئے ہیں حکمت نمبر ایک ساتھ آج کی اس مجلس ازامی آپ کی خدمت میں سعادت نصیب ہوئی ہے آپ مومنین کے خدمت میں اس حکمت کو سرنامہ کلام کرا دیا ہے عزیزان یہ روز مرہ زندگی کی حکمت کا ضابطہ ہے کہ آپ اس طرح سے زندگی بسر کریں حکمت کے حکمت کی زندگی علوی حکمت و الہی حکمت کی زندگی اس کی ایک ضابطہ یہ ہے جب تجھے سلام کیا جائے کلوکہ یہ آیت قرآن ہے کہ جب تمہارے اوپر سلام کیا جائے کہ جب تمہارے اوپر کوئی سلام کرے اس سے بہتر انداز میں اسے جواب دو اگر کوئی آپ کو آ کر سلام کہتا ہے السلام علیکم آپ اس کو جواب دو و علیکم السلام و رحمت اللہ و ب ب ب کم از کم یہ ہے کہ اسی جیسا اس کو جواب دو اگر کسی نے آپ کو سلام کیا ہے السلام علیکم آپ اسی جیسا جواب دیں وہ جواب یہ و علیکم سلام لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اسے احسن جواب دیں اسے بہتر جواب دیں اس کو آپ اس کو جواب دیں و علیکم السلام و رحمت اللہ و براکاتو آپ اسے بہتر اس کو جواب دیں اس سے بڑھ کر اس کو جواب دو اور اگر کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھ آتا ہے دوستی کا ہاتھ محبت کا ہاتھ ہمدردی کا ہاتھ بلچارے کا ہاتھ کوئی شخص کسی بھی طرف سے آئے لیکن آپ کی طرف دست دوستی دراز کر رہا ہے آپ کی طرف دست اخو دست برادری بڑھا رہا ہے اس کے ہاتھ کو تھامو اور تم بھی اس کی طرف اپنا ہاتھ اور ساتھ ہی حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کو سلام کہے یا آپ کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائی دوستی کا اور آپ اس سے برطر سلوک کریں اس کو جواب دیں برطری خدا کی برگاہ میں پھر بھی اسی کی ہوگی جس نے پہل کی ہے جس نے آہاز کیا ہے اگرچہ آپ نے بہت اچھا اس کو جواب دیا ہے عزیزان ایک تو سلام کریں حکمت کا تقاضہ عدد مومنین کے لئے ذکر کیا گیا کہ سلام کریں مومنین جب بھی مومن ایک دوسرے سے مواجہ ہو اگر دن میں دس دفعہ مومن کی مومن سے ملاقات ہو تو سلام کہو ایک رسم کے طور پر رسم اور چیز ہوتی ہے عدد اور چیز ہے رسم وہ ہوتی ہے جن سے انسان کسی کے سامنے پورا کرتا ہے عادت پوری کرتا ہے یا کسی کا دل رکھنے کے لئے پوری کرتا ہے یا کسی تحمت سے بچنے کے لئے یہ کام کرتا ہے جس رسومات ہیں ہماری چونکہ رسومات ہم جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے سرزمین برسغیر دنیا کے تحذیبوں میں معروف ہے رسومات کے سرزمین ہر سرزمین کی اپنی پہچان ہے یونان ایک سرزمین ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سرزمین وسیع زمین خدا بہت وسیع یہی چندرائی میں اور چنگی میں ختم نہیں ہو جاتی ایک شخص امریکہ سے آئے بڑی شخصیت تھے پروفیسر ہے وہاں پر وہیں کے نیشنیلٹی ہے ان کے پاس اور وہاں بڑا ایک علمی اور اجتماعی مقام بھی رکھتے ہیں یہ ان کا جملہ ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اکثر عوام کا یہ خیال ہے کہ سمندر سے اس طرف کوئی زمین اور کوئی آبادی نہیں ہیں آبادی یہی ہے جس کا نام امریکہ ہے وہ امریکہ جس کی ہم جنت جس کو سمجھتے ہیں وہاں کے لوگ اتنے کور اور اتنے اندھے وہاں رکھے گئے ہیں بھائی کے میڈیا کا دور رہے لیکن انہیں یقین ہے کہ سمندر سے پار کوئی آبادی نہیں ہے یہی اور آبادی ختم ہو جاتی ہے خب یہ ہر سر زمین پر یہی تاثر قائم ہوتا ہے جو لاہور میں رہتے ہیں سمجھ لاہور سے باہر کوئی آبادی نہیں اسلام آباد میں رہشیوں کو پتہ ہے اسلام آباد سے باہر کوئی نہیں رہتا جو کراچی میں رہتے ہیں شاید یہ اندازہ ہے کہ کراچی سے باہر کوئی اور آباد نہیں پہلے یہ مان لو کہ زمین بہت وسیح ہے اللہ تعالیٰ کی اور اور بھی دنیا رہتی ہے اور بھی مخلوق و عوام رہتے ہیں ہر سرزمین اور ہر قوم کسی اور خاص نام سے پہچانی جاتی ہیں مثلا یہ یورپ جو آج ترقی کے نام سے پہچانا جاتا ہے سرزمین ایک زمانے میں جنگ و جدال کے نام سے پہچانی جاتے تھے عرب جہنیت کے نام سے پہچانی جاتے تھے اسلام سے پہلے جہنیت ان کی پہچان تھی ان کا امی استعمال کیا ہے یعنی ایسے لوگ جن کے پاس کوئی نظم و نظام موجود نہیں تھا کوئی ہدایت کی کتاب ان کے اندر موجود نہیں تھی یہود لالچی خصیص دوخہ واز قوم کے طور پر پہچانے جاتے ہیں اور اسی طرح ہر قوم کی یا ہر خطے کی ایک پہچان ہے یونان علم و نسبت دیتے ہیں یہ نام سے چلی آ رہی ہے سرزمین برے صغیر اس کی پیچان رسومات کے ذریعے سے ہے برے صغیر پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش سری لنکا اور یہ ایردیٹ کے خطے و ممال یہ سب برے صغیر ہے یہ برے صغیر سب کانٹینل اس کی پیچان رسومات کے نام سے یہ سخت رسومات سرزمین ہے یہاں پر ہندو ہے تو بھی رسومات اگر بودھست ہے تو رسومات سکھ ہے وہ رسومات معنی هو رسومات مسلم ہے وہ رسومات شیعہ ہے وہ اگر رسومات ہے وہ رسومات دہریا ہے وہ بھی رسومات ہر چیز کی رسومات فورا بناتے ہیں اور رسومات کے سختی سے پابل اور وقادار ہیں رسومات پہ ہی توڑتے رسومات کے تقدس کے قائل ہیں چونکہ خود بناتے ہیں ان کے آبا و اجداد بناتے ہیں رسومات ذہن میں رہے کم چیزوں کو کہا جاتا ہے تعلیمات کہا جاتا ہے جو مذہب سے جو دین سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابوں سے رہنماؤں سے انبیاء و آئمہ کی جانب سے آئیں ان کو تعلیمات کہا جاتا ہے اور پیروکار جو اپنی طرف سے بنائیں اس کو رسومات کہا جاتا ہے اور اگلی نسلوں کے اندر رائج ہو جائیں جیسے ایک مجلس میں نے اشارہ کیا تھا کہ عقیدہ اور عقیدت عقیدہ وہ ہے جو دین انسان کو دیتا ہے اور عقیدت وہ ہے جو انسان دین کو دیتا ہے مثل جو آئمہ نے ہمیں دیا ہے وہ عقیدہ ہے اور جو ہم نے معصومین کو پیش کیا ہے وہ عقیدت ہے ابھی ایک چیز تو نظر آتی ہے دوسری اتنی نظر نہیں آتی عقیدت بہت ہے اور عقیدہ اتنا واضح جلی نظر نہیں آتا جبکہ زیادہ اس کی ضرورت ہے عقیدہ مشکلیں حل کرے گا عقیدت سے بھی زیادہ عقیدت ضروری ہے چونکہ عقیدت سے تعلق قائم ہوتا ہے اگر عقیدت نہ ہو تو رابطہ قائم نہیں رہتا رابطے کو محکم مضبوط و مستقل رکھنے کے لیے عقیدت کی ضرورت ہے لیکن یہ رابطہ عقیدت کے ذریعے محکم ہو تاکہ عقیدہ انسان کا پختہ ہو جائے وہ جو ادھر سے انسان کو وصول ہوتا ہے لیکن ہم جو دین کو عطا کرتے ہیں ہم اس کے زیادہ پابند ہیں اس کے زیادہ وفادار ہیں رسومات جو آبا و اجداد و گزشتہ نسلیں قائم کرتی ہیں آنے والی نسلیں انہیں قائم رکھتی ہیں وہ پورا کرتی ہیں مثلا آپ دیکھیں ہم مر جاتا ہے کوئی ہم سخت پابند رسومات ہیں مرزا قالب کے بقول کے تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اصد سرگشتہ خمارے رسوم و قیود تھا یعنی اتنا پابند تھا یہ فرحان کہ تیشے بغیر کوہکن مر بھی نہیں سکا یعنی رسومات کا اتنا پابند تھا کہ مرنے کے لیے تیشہ چاہیے اس کو ورنہ پکھر سے بھی سر مار سکتا تھا چٹان سے بھی سر پھوڑ سکتا تھا پاڑی سے چھلان بھی لگا سکتا تھا اور بھی کوئی کام کر سکتا تھا مرنے کے لیے لیکن اس کو تیشہ چاہیے تھا مرنے کے لیے کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اصد ہم نے موت کی بھی رسمیں بنا لی ہیں کہ مرنا ہے تو یہ جی رسومات عطمان ادا ہوئی جائیں ایک رسم جو سختی سے اس پر پابند ہے اگرچہ شریعت کی نافرمانی بھی ہو جائے وہ یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے مومن جنازہ کسی بھی آپ اس میں سب پابند ہیں اس رسم کے شیعہ و سنی سب اس کے پابند ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے جنازہ اس کا رکھ لیتے ہیں کہ ایک نے انڈیا سے آنا ہے ایک نے امریکہ سے آنا ہے ایک نے آسٹریلیا سے آنا ہے ایک نے فلاں سے آنا ہے جب تک وہ سارے نہیں پہنچاتے جنازہ دفن نہیں کرنا حکم الہی یہ ہے کہ جو ہی مومن فوت ہوتا ہے اس کا احترام کرو وہ احترام یہ ہے کہ اس کو فوراں غسل دو اور فوراں اس کو جا کر دفن کر دو باقی آ جائیں گے اب وہ لوگ جو زندگی میں نہیں آئے اسے دیکھنے کے لیے نہیں آئے اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے اس کی تیمارداری کے لیے نہیں آئے اس کی ضروریات پوری کرنے نہیں آئے بچارہ کر رہا کر رہا کے مر گیا انتظار کرتا رہا نہ فون کیا نہ خط لکھا نہ احوال پرسی کی اب جنازے پر آنے کے لیے بڑے بیتاب ہیں کیوں؟ کیونکہ رسم ہے جی جنازے پر پہنچنا ہے انہیں جنازہ انتظار میں مرہوم انتظار کر رہا ہے ایک ایسے شخص کا جو یہ حسے کوسوں دور بیکھا ہوا ہے عزیز امان دین کا حکم یہ ہے کہ فوراں یہ مرہوم جو رخصت ہوا اس کو فوراں دفن کروا بے حرمتی ہے اس کو رکھنا بے حرمتی ہے میت کی فوراں اس کو دفن کرو اور رات کو مرا ہے رات کو دفن کر دو دن کو فورت ہوا ہے دن کو دفن کر دو وہ سارے علاقے ہیں جہاں پر رات کو میت نہیں دفناتے کیوں نہیں دفناتے کہتے ہیں ہمارے ہر رواج نہیں ہمارے آباؤ اجداد رات کو نہیں دفناتے تھے قرآن کریم کا کہنا ہے اَفَلَوْ کَانُوا آباؤہم لَا يَاقِلُون اگر یہ آباؤ غیرِ آقل تھے اور احمقانہ کام کیا کرتے تھے تم بھی ان کے تابے چلو گے تم بھی ان کے پیچھے چلو گے اس قدر ہم پابند رسم ہیں کہ یہ حکمِ الٰہی بہت واضح اس کو ہم بجا نہیں لاتے ہیں انتظار کرتے ہیں بلے جو قریب قریب مومنین ہیں رشتہ دار ہیں وہ فوراں پہنچائیں لیکن انتظار نہ کروائیں لیکن رات اسی طرح شادیاں شادی میں شرعی حکم کے پہت تو آپ شادی کرو جب بچے بالے ہو جاتے ہیں آپ کے اور ذہنی طور پر ان کے اندر سوچ بوجا جاتی ہے فوراں ان کی شادی کرو لیکن چالیس چالیس سال کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک شادی کا نام نہیں لیتے کیوں نہیں لیتے ابھی تو گھر نہیں گئے اس کا ابھی تو جاب نہیں گئے اس کی ابھی تو ڈگری نہیں گئے اس کی ابھی برادری سے رشتہ نہیں آیا برادری کس نے کہا کہ برادری شادی کے لیے ضروری ہے شادی کے لیے ایمان ضروری ہے شادی کے لیے دین ضروری ہے شادی کے لیے اعتقاد ضروری ہے شادی کے لیے اس کی شخصیت ضروری ہے برادری ضروری نہیں کتنی ایسی بیچائی لڑکیاں ہیں جو شادی کے برادری کے بے وکوف لڑکوں کو دے دی گئی ہیں جبکہ برادری سے باہر اچھا رشتہ موجود تھا لیکن یہ رسم آبا نہیں تو بھی رسم خدا کو دی ہے سیدو شہدہ نے مناہ میں خطبہ دیا علماء کو جمع کر کے اور ان علماء کو کہا کہ تم دیکھو تمہارے آبا کی رسم ٹوٹتی ہے تم آسمان اور زمین سر پر اٹھا لیتے ہو شور مچاتے ہو اہدن مچاتے ہو تم اور تمہاری سامنے یہ حکمران و حکومت اور یہ لوگ اللہ کی حدود تو رہے ہیں اور تمہاری کام پر جن بھی نہیں غیرتی اللہ کی حدود ٹوٹتی ہے تم خوش اور لا پرواہ ہو ٹوٹتی ہے ٹوٹتی رہے لیکن ہمارے آبا و اجداد کی کوئی رسم نہ ٹوٹے لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہوئے گھروں کے اندر اور روز قانون خدا توڑ رہا ہے رسم خاندان نہ ٹوٹے کہ خاندان کی رسم یہ برادریوں میں رشتہ کرنا ہے خاندان کی رسم یہ کہ یوں رشتہ کرنا ہے خاندان کی رسم یہ کہ ایسے رشتہ کرنا ہے اتنی قابل احترام ہیں خاندانی رسمیں علاقائی رسمیں قومی رسمیں قبائلی رسمیں اور سرزمین کی رسمیں چونکہ سرزمین برسغیر رسومات کی سرزمین ہیں سب کے سب سرگشتہ خمارے رسوموں قلود ہیں تیشے بغیر مر بھی نہیں سکتے اور جنازے دفن نہیں کرتے اور اولاد کو شادیاں نہیں کراتے اور اسی طرح رسومات کھانا پکاتے ہیں یہ رسومات کا زیادہ خیال رکھتے ہیں غزائیت کا اتنا خیال نہیں رکھتے رسم ضرور پوری ہونی چاہیے ہر کام کے اندر رسم پہلے ادا ہو اگر رسم ٹوٹ جائے سمجھو ساری زندگی خراب ہو گئی کتنے لوگ ہیں ایسے جو رسموں کے اتنے وفادار ہیں رسمیں ٹوٹ جائیں تو پھر گبرا جاتے ہیں کہ اب کوئی بلا نازل ہوگی لیکن قانون خدا ٹوٹ جائے اس میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے سرزمین ہند سرزمین برسغیر رسومات کی سرزمین ہے یہاں جو بھی آتا ہے سرگشتہ رسوم و قیود ہو جاتا ہے حکمت چھوڑ دی ہم نے رسومات کی خاطر ہم سلام بھی کرتے ہیں رسم بنا کر سلام کریں ارادے سے سلام کریں نیت سے مومن کے حق مومن کے اوپر یہ کو اس کو سلام کریں ترک سلام نہ کریں نوایت کے اندر ہے کہ اگر مومن تین دن سلام نہ کرے دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے تین دن اگر مومن مومن کو سلام نہ کرے تین دن سے زیادہ لا تعلقی اجازت نہیں ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں تین دن سے زیادہ اپنے بھائی اپنے مومن برادر کے ساتھ قطع تعلق نہیں کر سکتے اور کم از کم حق مومن گئی ہے اس کو سلام کر رہا بلے مومنے آپ اس میں گلے شکویں ہو آپ کو بے شک رہی ہیں گلے شکویں باعث نہ منیں کہ سلام ترک کر دو شکاوات اپنی جگہ گلے اپنی جگہ طلب اپنی جگہ قرض اپنی جگہ لینڈین اپنی جگہ سب کچھ اپنی جگہ وہ لو اگر کسی نے کسی سے پیسے لینے وہ ضرور بانگے اس سے لیکن سلام ترک نہ کریں اس کو اگر کسی نے کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہے اختلاف رائے رکھیں حق بنتا ہے اس کا لیکن ترک سلام نہ کریں سلام ضرور لیں مومن کا مسلمان کا سلام ضرور لیں سلام کریں اس کو عزیزاں سلام نہ کرنا و سلام کا جواب نہ دینا اس قدر تنخ ہے کہ وہ علی جس کے آپ پیروکار ہیں سنیں زندگی امیر المومنین حکمت امیر المومنین طرز زندگی امیر المومنین ہم زندگی تو بسر کر رہے ہیں مولا علی ہے لیکن زندگی کے اصول علاوی نہیں ہے زندگی کے اصول کسی مہم قداص سے لئے ہیں کسی magداص سے لئے ہیں زندگی کے اصول کسی سن سے لئے ہیں زندگی کے اصول کسی اور سے لئے ہیں ہم نے کہ یہ جو قدورت دل میں ہیں یہ تو مولا علی کی طرف سے نہیں ہیں مولا علی وہ ہستی ہے جن کو جب شمشیر کا زخم لگا تو مولا علی کی زبان سے بے ساختہ نکلا شمشیر کا زخم گویا علی کو لذت محسوس ہو جس طرح اللہ ماہ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق عقل اور عشق میں یہ فرق ہے کہ عقل کو اگر کوئی تکلیف پہنچے عقل کو سوچھو بے تو بلبلاتی ہے روتی ہے چیختی ہے لیکن عشق کو جب زخم لگتا ہے تو لذت محسوس کرتا ہے عشق جب زخمی ہوتا ہے تو لذت محسوس کرتا ہے اور زیادہ اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے اس لئے امیر المومنی نے جب زعب لگی تو امیر المومنی نے نہیں واویلہ نہیں کیا آہو واویلہ نہیں کیا ہائے میں زخمی ہو گیا ہائے میں مارا گیا ہائے مجھے چوٹ لگ گی بلکہ فوراں فرمایا فزدو ورہ بالکعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاد ہو گیا یہی امیر المومنی جو زخم شمشیر کھا کے تبسم کر رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں زخم زبان سے امیر المومنین رنجیدہ ہیں والا اللہ ہمت دکھیا ہیں جب امیر المومنین گاہ میں آتے ہیں جناب سیدہ امیر المومنین کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور چہرے پہ پریشانی و ازدراع جب مشاہدہ فرماتی ہیں تو سوال کرتی ہیں اے اول حسن کیا مشکل ہے کیا پریشانی ہے پھر سیدہ خود وجہ بھی بتاتی ہیں کہ شاید اس وجہ سے پریشان ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے مدینہ کے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے کیونکہ سیاست ایسے ہوتی ہے دو دن میں دنیا بدل جاتی ہے دو دن میں دنیا رخ مور لیتی ہے سیاست جب انسان کا دین من جائے تو مفاداریاں بدل جاتی ہیں سیدہ نے پوچھا کہ کیا اس وجہ سے پریشان ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے امیر المومنین فرماتے ہیں اے کاش ایسے ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہ کرتے امیر المومنین فرماتے ہیں میں سلام کہتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے یہ درد ہے یہ دکھ ہے امیر المومنین کا عزیزمہ حق مومن یہ ہے کہ اس کو سلام کرو اور جب وہ سلام کرے اس کے سلام کا احسن طریقے سے جواب دو سلام رسم نہیں ہے سلام دعا ہے سلام مومن کے رابطے کا الہی ذریعہ ہے سلام ایمان کی پہچان ہے سلام کوڈ ہے جس سے مومن پہچانا جاتا ہے مومن کی پہچان یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ سلام میں پہل کرتا ہے یا نہیں کرتا بعض لوگوں نے کوشش کی رسول اللہ پر پہل کرنے کی کہ رسول اللہ سے پہلے ہم سلام گئے ساری عمر کوشش کرتے رہے رسول اللہ پر سلام کرنے میں سبقت نہیں لے سکے حتی وہ ہستی رسول اللہ وہ ہستی ہے کہ چھوٹے بچے بھی جن بچوں کو ہنجھر دیتے ہیں ڈانج دیتے ہیں ان بچوں کو جب رسول اللہ دیکھتے تھے اس چھوٹے بچے کو بھی پہل کرتے تھے رسول اللہ بچے پر پہلے سلام کرتے تھے رسول اللہ عزیزہ ہماری عقیدتیں کسی کے ساتھ ہیں اور ہماری طریقے کسی اور کے ساتھ ملتے جلتے ہیں طریقتیں اور ہیں اور عقیدتیں اور ہیں طریقت کیا ہے آپ کی طریقہ کیا ہے زندگی کا طریقہ کسی اور کا ہے علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم پر کوئی سلام کریں احسن طریقے سے جواب دو کہ پرانی مجید کی آیت بھی ہے فَإِذَا خُيِّتُم بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنِ مِنْهَا کہ جب تمہارے اوپر کوئی سلام کریں اس کو ویسا ہی جواب دو اگر ویسا جواب نہ اس سے بڑھ کر بہتر اس کو جواب دو سلام دعا ہے دعا یعنی خدا آپ کو سلامتی عطا کریں ہم نے رسمیں بنا لیے اور ان رسومات میں پھر ہم فرقوں میں تبدیل ہو گئے اور فرقی تأثن میں مبدلہ ہو گئے بس ہم بھی توجہ کریں بعض دعائیں ہیں جو اگر کوئی اعما معصومین کے لئے یہ دعا طلب کر لے تو شیعہ کو پسند نہیں آتے شیعہ روٹ جاتا ہے کہ اس نے مولا علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہا اہل سنت کے ہاں یہ دعا ہے علیہ السلام بھی دعا ہے اور رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی دعا ہے اگر اعما میں سے کسی کو رضی اللہ کہہ دیں شیعہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ گویا انہوں نے اعما کا مقام کم کر دیا نے رضی اللہ کہہ کر شام گٹھا دیئے یہ یہ نہیں سب کے ذہنوں میں یہ کوئی ہے ایسا ادھر بیٹھا ہوا جو یہ سمجھے کہ نہ اس سے مقام کم نہیں ہوتا عزیز من قرآن مجید کی آیت ہے یہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی خداون تمہارا پتالہ نے فرمایا ہے کہ وہ جن کو خدا چن لیتا ہے خدا ان سے راضی ہے یہ خدا سے راضی ہے اے نفس مطمئنہ تو خدا کی طرف نور کے آجا تو خدا سے راضی ہو خدا تجھ سے راضی ہو راضیتا مرضیہ مرضیہ جس سے خدا راضی ہو راضیہ جو خدا سے راضی ہو لیکن فرقوں نہیں دعائیں بات نہیں ہیں ایک فرقیں ایک دعائیں لے لی اور دوسرے فرقیں کو وہ اچھی نہیں لگتی یہاں پہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ مطبعات میں جو بھی لکھے گا وہ صحابہ کے ساتھ یا آئمہ کے ساتھ رضی اللہ ہی لکھے علیہ السلام نہیں لکھ سکتا آپ لکھ کے دیں اخباروں کو کوئی مضمون لکھ کے دیں آپ لکھیں علی علیہ السلام حسین علیہ السلام وہ قاد کے علیہ السلام وہ حبر رضی اللہ کر دیتے کیوں؟ اس لئے جی علیہ السلام نہیں کہنا علیہ السلام یہ فرقیں کی علامت بن گیا یہ دعائیں ہیں دعا ہے فرقوں سے تعلق نہیں ہے ان کا یہ قرآنی دعائیں ہیں خدا بنت و بارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں بعض دعائیں ایسی ہیں جو آپ جساں صلوات و ضرور دعا ہے اللہمہ صلی علیہ محمد و آلی محمد دعا ہے اے پرور دیگا جتنی رطف و لطف و رحمت و قرم ہے تیرا وہ سارا محمد و آلی محمد پر نازل فرما یہ دعا ہے سلوات پڑھنا تو اس کو فرقے سے کیا تعلق ہے حکم خدا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ و صلیمہ اے مومنوں جب اللہ رسول پر درود و سلام بھیج رہا ہے رحمتیں میج رہا ہے تم بھی دعا کرو خدا سے کہ پروردگار اپنی ساری رحمت محمد و آلی محمد پر نازل کرے یہ دعائیں ہیں مومن کے پہلے حق یہ ہے کہ آپ جہاں بھی مومن کو دیکھو اس کو دعا دو ایک بہت اچھا طریقہ کلچر میں بھی ہے ثقافت و تحذیب میں بھی ہے آج کل کی یہ مانہم تحذیب جس نے اقدار ختم کر دیئے پہلی تحذیب میں دیکھا تھا مجھے یاد ہے چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے کسانوں کو کھیتی باری کرتے ہوئے اگر ایک کسان ہائی چلا رہا ہے دوسرا ایک کلو بیٹر دور سے گزر رہا ہے اجنبی بن کر لا تعلق بن کر نہیں گزرتا تھا اس ایک کلو میٹر دور سے یا ہاتھ علاقہ یا زبان کے ذریعے اس کو ضرور دعا دیتا تھا وہ دعا اپنے اپنے علاقائی انداز سے دعا دیتے تھی بعض یہ دعا دیتے تھے برکت ہو بعض یہ کہتے تھے خیر ہو اس طرح کی علاقائی دعا ہیں ایک کسان انپرد جاہل اپنے کسان بھائی کے قریب سے گزرتا ہے وہ کھیت میں ہائی چلا رہا ہے وہ لا تعلق نہیں گزرتا کیونکہ خرابن تبارکتالہ نے انسان کو انسان بنایا اور جانوار کو بہیمہ بنایا ہے بہیمہ کو زبان نہیں دی لہذا جانوار جانوار کے قریب سے گزرتا ہے چپ کر کے گزر جاتا ہے اسے سرکار نے یہ دوسرا جانوار کیا کر رہا ہے انسان کو زبان دی ہے کس لیے زبان دی ہے تاکہ جب دوسرے بھائی کے قریب سے گزرے اس کا حال اگل پوچھے اس کے بارے میں دعا کرے اور کم از کم دعا یہ ہے کہ اس کے لئے سلامتی کی دعا کرو کہو کہ سلام علیکم اس سے بہتر یہ ہے سلام اللہ علیکم اللہ کا سلام اللہ کی طرف سے سلامتی ہو تیرے اوپر سلامتی ہو خدا کی طرف سے تیرے اوپر رحمت ہو خدا کی تیرے اوپر برکت ہو خدا کی تیرے اوپر یہ حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ اور یہی سلام ہیں جو رشتے مضبوط کرتے ہیں رسومات نہیں ہیں دعا ہے آداب ہیں حکمت ہے الہی زندگی کا طریقہ و روش ہے کہ سلام کے ساتھ و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرو فَإِذَا اِذَا هُيِّتَ بِتَحَيَّةٍ فَحَيِّ بِأَحْسَنِ مِنْهَا وَإِذِ اسْتَدَئِتَ اِلَيْكَ يَدٌ فَقَعْفِعَهَا بِمَا يُرْبِ عَلَيْهَا جب کوئی تیری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو بہت ساری لوگ ہوتے ہیں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے فقیر ہے یا امیر ہے اگر امیر ہے ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اگر فقیر ہے ہم سبیتے ہیں اس کو ہاتھ ملا کے کیا کرنا ہے خصوصاً اگر بچارہ لیبر ہے کوئی اگر مزدور ہے اور ہاتھ اس کے کالے ہیں میمتی ہاتھ ہیں وہ ایسے ہی کراہت محسوس کرتے ہیں اسے ہاتھ ملاتے ہوئے سلام زبان سے کرنا ہے لیکن زبانی سلام کافی نہیں ہے کہ زبانی علیہ وسلم کر کے جس سے باز ہوتا ہے مجالس کے اندر جاتے ہیں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ایک ادھر کرسی پہ ایک ادھر کرسی پہ اندر داخل ہوتے ہیں ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں وہیں ٹھہر ہوتے ہیں ادھر نہیں آنا یہ زیادہ سے اگر رسوماتی سلام کرنے تھے باز تو سلام علیکم بھی نہیں کہتے سامہ علیکم کہتے ہیں سامہ علیکم سامہ علیکم تو سلام نہیں کسی زبان کا لفظ نہیں معلوم نہیں ہندی کا ہو سلام علیکم سامہ علیکم سلام نہیں ہے سلاقلم بھی سلام نہیں ہے بات بہت تیزی سے بولتے ہیں اور فون پاری سلاقلم سلاقلم سلام نہیں ہے سلام علیکم یا السلام علیکم درست طریقے سے لیکن زبان کافی نہیں ہے عزیز امان جب مومن کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوتی ہے امیر المومنین کا طرز زندگی بتا رہا ہوں وہ امیر المومنین جو ہمیں اچھے لگتے ہیں چونکہ ناکے سے گزاریں گے مومنین کو کیوں علی پسند ہے چونکہ مومنین کو بتا دیا گیا ہے کہ جب تم ناکے پہ پھنس جاؤ گے کبر میں وہاں ایک ہستی آئیں گے تو میں گزار دیں گے ناکے سے اس لئے ہمیں امیر المومنین بہت پسند ہے لیکن اگر امیر المومنین کہیں کہ عزیز امان میں ناکے سے پہلے تمہاری مدد کے لئے آیا ہوں ناکے پر نہیں ناکے سے پہلے پہلے میں ایسا تمہیں بگ بنانا چاہتا ہوں ایسا تمہیں سمارنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ناکے پر پھسو ماتو منکر نقیم نہ پھسا سکے تمہیں گرامن کاتبیم نہ پھسا سکے تمہیں روز حشر بھی نہ پھسو روز حساب بھی نہ پھسو نہ دنیا پھسو نہ موت کے حق کسی ناکے پہ پھسو نہ قبر کے اندر کسی ناکے پھسو نہ جس دن دباہ اٹھائے جائے گے اس دن کسی ناکے پہ پھسو میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تم کسی ناکے پہ پھسو نہیں لیکن ہم نے حساب اُلٹ کر دیا ہے ہم نے یہ کہا چونکہ دنیا میں تو آپ کی کوئی بات ہم نے ماننی نہیں ہے دنیا میں تو ہم نے اپنے آباد اجداد کے طور طریقے رسومات ماننی ہے دنیا میں قبائلیت دنیا میں برادری دنیا میں علاقائیت دنیا میں اپنے خودساختہ اصول یہ ہماری اصولوں میں سے یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے آپ مومن نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں اگر مسلمان ہیں خودساختہ اصول چھوڑنے پڑیں گے اگر علی کے پرکار ہو علی کی طرز زندگی اپنا نہ ہوگی آپ کو علی کی طرز زندگی نہیں اپنا ہوگی حکمت علی اگر نہیں ہوگی ہمارکت آ جائے گی ہمارکت کی زندگیاں انسان میں جدائیاں ڈال دیتی ہیں ہمارکت کی زندگیاں دشمن بناتی ہیں ہمارکت کی زندگیاں عداغتیں پیدا کرتی ہیں اب پاکستان میں دیکھ لیں مملکت کس آگ میں جل رہی ہے ہمارکت کی وجہ سے راگلپنڈی کا واقعہ کس سے شروع ہوا ایک ہمارکت سے شروع ہوا ہمارکت اور اسی طرح ملک میں ہر جگہ ہمارکت ملک احمقوں کے سپورٹ انتظام احمقوں کے سپورٹ سیاست احمقوں کے سپورٹ دین و مذہب کی زمان بے وکفوں کے سپورٹ ہر ایک کوichہ دشمن بنایا ہوا ہے شیعہ کو سننی کا دشمن شیعہ کو سننی کا دشمن پاکستانی کو پاکستانی کا دشمن ملت اسلامیہ کو ملت اسلامیہ کا دشمن بنا دیا احمقوں نے خود صافتہ رسولوں کے تحت نیاروں کے تحت امیر المومین آئے حکمت کی تعلیم کے لیے رسول اللہ آئے عمد کو حکمت سکھانے کے لیے تاکہ یہ ظلالت بھی ختم ہو عدائت بھی ختم ہو جہالت بھی ختم ہو ہوالذی بعصف الامین رسولا منہم یطلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمو ہمالکتاب والحکمہ وانکانو من قبل لفی ظلال مبین ہم نے رسول کیوں نہیں جو آپ کے طرف اس لیے بھیجے کہ تم ظلالت مبین میں ہو رسول نکالے گا کس کے ذریعے سے تعلیم کتاب اور حکمت کے ذریعے سے تم جہالت مبین میں ہو یہ رسول بھیجا ہے جہالت مبین سے نکالنے کے لیے دلیل دین مبین دیا کتاب مبین دی تبلیغ مبین کے ذریعے یہ رسول مبین تمہیں ظلالت مبین سے نکالے گا جہالت مبین سے نکالے گا عدالت مبین سے نکالے گا ہماکت اور صفاحت مبین سے نکالے گا کس کے ذریعے تعلیم کتاب اور حکمت کے ذریعے عزیزاں ہم حکمت امیر المومنین سے عدالتیں چھوڑ سکتے ہیں حکمت علی کے ذریعے سے جہالتوں سے نکل سکتے ہیں حکمت امیر المومنین ہر رائے حل ہے پاکستان کا آج پاکستان کے رائے حل کے لیے کہوں کہاں رجوع کیا جا رہا ہے تمہارا دشمنانی دین کو دوست بنایا ہوا ہے فرنڈز بنایا ہوا ہے اور ان سے جا کر کہتے ہیں پاکستان حل کرو پاکستان کے مسائل حل کرو کبھی ڈالر میکر کہتے ہیں یہ حل ہو جائیں گے دھرنے دے کر کہتے ہیں حل ہو جائیں گے پاکستان کی نجات رسول اللہ کے میراس و رسول اللہ کے ترکے میں ہے رسول اللہ نے جب ترکہ چھویا فرما کے گئے اِنی تارکن فیکم اثقلین کتاب اللہ ہوا اتراتی اہل بیٹی اے میرے پاکستان اے میری امت میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی ذریعت و اہل بیٹ و اترات چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اگر تم چاہتے ہو نجات کا نہ ان کا دامن تھام لو جب تک ان کے دامن سے متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے تم جدا نہیں ہوں گے تم ضعیف نہیں ہوں گے تم کمزوں نہیں ہوں گے آگ لگتا ہے پوری مملکت وہ پوری قوم کا دامن قرآن اترات سے چھوٹ گیا ہے یہ حلاق بتاتے ہیں یہ مملکت بتاتی ہے ہماری زندگیہ بتاتی ہیں ہمارے روئیے بتاتے ہیں پاکستان میں لگی ہوئی آگ بتاتی ہے فرقواریت بتاتی ہے دہشتگردی بتاتی ہے کہ قرآن اترات سے ہمارا دامن چھوٹ گیا ہے امریکہ سے دامن کی گرفت مضبوط ہو گئے یہ امریکہ کا دامن تھام لیا عرب ملکوں کا جہلوں کا دامن تھام لیا ڈالر کا دامن تھام لیا اور عالمی اداروں کا دامن تھام لیا قرآن اترات کا دامن چھوڑ دیا چھوڑو وہ ناپاک دامن چھوڑو قرآن اترات کا دامن تھامو اگر قرآن اترات کی طرف سے آگے تو قرآن عطرت کا حکم کیا ہے کہ ہم نے رسول بیجا ہے اس زلالت اس جہالت اور اس عدادت سے نکالنی کے لیے تمہیں قرآن و تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے ہم نے تمہاری طرف حادی لے جے ہیں اہل بیت بیجے ہیں اہل بیت کی طرف ہو وہ بھی آپ کو حکمت کی زندگی بتاتے ہیں ان زندگیوں سے پہلے گھر سے کوشش کریں گھروں کے اندر ہر گھر کے اندر ایک جگڑا ازمی جگڑا خواتین کا ساس بہو کا جگڑا بابی نند کا جگڑا خود یہ جگڑے ہر گھر کے اندر موجود ہیں ہر گھر گھر کے اندر مسائل موجود ہیں یہ جگڑے کیسے ختم ہوں گے آیا ہر لڑکی اپنے میکے فون کرے ایس ایم ایس کرے اور میکے والے آ کر اس کے شہر پر دباو دائیں اسے گریلی جگڑے حل ہو گئے کیا لڑکے والے جا کر لڑکی کے اوپر دباو دائیں اور اپنے سمدھیوں کے خلاف پروپوگنڈا کریں بدنامی کریں کردار کشی کریں یہ طریقے جو ہم نے بلائی ہوئے یہ حل کرنے والے طریقے ہیں گھر سے شروع کرو قرآن و اطرت اپنے گھر میں نافذ کرو قرآن و اطرت کا قانون ہر گھر کے اندر نافذ ہو ہر ساس قرآن و اطرت کا دامن تھاملے اور ہر بہو قرآن و اطرت کا دامن تھاملے قرآن و اطرت کا دامن کیسے تھاملیں گے کہ آپ الہی اصول رسول اللہ کے بتائی اصول اور علمی اصول آئمہ کے اصول گھر کے اندر نافذ کرو گھر کے اندر اداوت و جہالت ختم ہو جائے گی آپس میں بھائی آپس میں اداوت و دشمنی و نفرت ختم کرنے کے لئے الہی اصول الہی اصول قرآنی اصول اطرت کا دامن تھاملے گھرے لو جگرے ختم کرو قرآن و اطرت کا دامن تھاملے قرآن و اطرت کا دامن تھاملے قومی جگرے ختم کرو قرآن و اطرت کا دامن تھاملے ملکی مسائل حل کرو قرآن و اطرت کا دامن تھاملے عالمی مسائل حل کرو قرآن و اطرت بہت چھوٹے کاموں کے لئے آپ نے رکھے ہوئے کیوں کن کاموں کے لئے چھوٹے کب شفاہ کوئی مریض ہوگا یاسین پڑھ دے اس کے اوپر فوت ہوگا تل پڑھ دے اس کی یہ کل و یاسین مرنے سے پہلے کے لئے ہے تیرے لئے یہ کل و یاسین تیری زندگی کو آسکتہ بنانے کے لئے ہے نگل مرنے کے بعد ایسا حرال ہو تو عزیز امہ قرآن و اطرق زندگی کے ہر مور پر زندگی کے ہر قدم پر انسان کو نجات دیتے ہیں عداوتیں و دشمنیاں ختم کرتے ہیں وقت کم ہے ہمارا ختم ہو گیا اور بات پوری نہیں ہوئی میں قول دور آ کے چند جملے مسائل کے عرض کرتا ہوں و استدائیتہ علیہ کے یدن زبانی جمع خرج کافی نہیں ہے بھائی کے ساتھ بلکہ ہاتھ بھی بڑھاؤ گلے بھی ملو اس کو سب سے بہترین طریقہ گلے ملنا ہے معانقہ اور بہترین طریقہ ماتھا چومنا اپنے بھائی کا سر چومنا پھر اس کے بعد ہاتھ ملانا اور زبانی سلام کرنا اور اس طرح سے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامو کہ تمہاری برطری اس میں ثابت ہو جائے لیکن یہ ذات رکھنا تم کتنا ہی اچھا جواب دو برطری پھر بھی اس کی ہے اگر اداوت اور جہالت آ جائے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کربلا میں نواسائے رسول کو آ کے شہید کیا یہ وہ لوگ تھے رسوماتی دین تو تھا ان کا لیکن قرآنی دین ان کا چھوٹ گیا رسوماتی لوگ تھے رسمی کربلا میں بھی بجال آ رہے تھے لیکن اہل بیت کا احترام و قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور یہ دامن اس طرح سے چھوٹا کہ عبدی ننگ اپنے نام لکھ لی کربلا میں جا کر وہ ظلم کیا انہوں نے آل رسول کے اوپر کہ دل دکھایا رسول کا و آل رسول کا چونکہ آزانیں ہو رہی ہیں احترام آزان میں یہی پر مجلس قتم کرتے ہیں آپ بھی نماز کی تیاری کریں مصاحب کے لئے وقت نہیں بچا احترام آزان میں آپ بھی آزان کی اور نماز کی تیاری کریں انشاءاللہ مجلس پھر جاری رہے گی اور مصاحب انشاءاللہ بیان ہو جائیں درود پڑھئے محمد و عالم مصاحب کے لئے وقت نہیں بچا مصاحب کے لئے وقت نہیں بچا مصاحب کے لئے وقت نہیں بچا